سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم محمد آمیر کو کومیٹی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا اب محمد آمیر کے کرونا ٹیس کی ریپورٹ بھی آگئی ہے اس کی ریپورٹ کیا ہے اور کیا محمد آمیر انگلین روانہ ہوں گے اگر ہاں تو پھر کب روانہ ہوں گے مزید تفصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے اس ویڈو کو لائک کرے اور اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ دورہ انگلین کے لئے محمد آمیر کو فورن ٹیم میں طلب کرنا چاہیے تو کمیٹ سیکشن میں اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویسے بھی نہ تو کمیٹس کے ہمیں پیسے ملتے ہیں اور نہ ہی آپ بائیوں کا کوئی نقصان ہوتا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر محمد آمیر کی پہلی کرونا ٹیس ریپورٹ منفی آنے کے بعد کل دوسرا ٹیس کیا جائے گا جبکہ انہیں سفر کی تیاری شروع کرنے کا بھی قید دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق قومیٹ ٹیم کے فاسٹ بولر محمد آمیر کو سامان پیک کرنے کے لئے قید دیا گیا ہے تاکہ دوسری ریپورٹ آنے پر ان کی روانگی ممکن ہو سکے سفر انتظامات کرنے والے شبہ نے محمد آمیر کے ساتھ مساجر عمران خان کے لئے بھی جمعہ یا آفتے کی سیڈ بکنگ کا بندوبہ شروع کر دیا ہے غیر ملکی ائرلینڈ کے پروٹوکول کے مطابق روانگی سے پہلے کرونا وائرس کا ٹیس منفی آنا لازمی ہے محمد آمیر اور عمران کو ٹیم انتظامیہ کی خواہش پر انگلین بیجوانے کا فیصلہ کیا گیا ہے واضح رہے کہ محمد آمیر بیٹی کی پیدائش کی وجہ سے قومیٹ ٹیم کے لئے دستیاب نہیں تھے تاہم اب ان کی کوئی مصروفیت نہیں ہے جس پر انہیں ٹیم میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو دوستی یہ تھی محمد آمیر کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی اس اپ ڈیٹ کے مطالق اپنی رائے کے اس ہور کمٹس باکس میں ضرور گئے محمد آمیر کے لئے دستیاب نہیں ہے